بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یمن میں جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے یہیہ سنوار کی تصویریں انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں پر جو عجیب و غریب ڈیمانڈ کی ہے ایک تو یعنی اظہار عقیدت کے طور پر ظاہر سی بات ہے جس طرح یہیہ سنوار نے اپنی جان دی ہے اور ساری دنیا نے دیکھے ہیں وہ مناظر کے یعنی اسرائیلی ٹینک کے حملے سے پہلے بازو ان کا زخمی ہوا تھا اور انہوں نے لوہی کی تار سے بازو اپنا باندھا ہوا تھا تاکہ خون نہ بہے اور پھر بھی اپنی لڑائی جاری رکھی اور آپ اندازہ کریں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا منظر ہوا ہے اسرائیلی بڑا پریشانت ہے اس کے آخری مناظر جاری کر کے اب اس کے بات ہوا یہ ہے یہ اسرائیل کے گلے پڑ گئی ہے چیز یعنی انہوں نے جاری کیا لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ آخری ٹائم تک لڑائی کر رہا ہے لڑنے مرنے کو تیار ہے یہ کیا سلسلہ ہے یہ کیا ہوا ہے یہ کیا معاملہ ہے ہم کیوں پیچھے بیٹھے ہیں یمن میں ہوا کیا ہے یمن میں آج بڑا جی معاملہ ہوا ہے لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ اب یہیہ سنوار کا بدلہ اسرائیل سے لیا جائے کیونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا یہ خاص طور پر یہ حسن اصراللہ والا معاملہ نہیں ہے یہ یہیہ سنوار کا یہ جو یمن اس وقت ساری جنگ لڑا ہے یا یمن نے جو لڑائی مول لی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کوئی لبنان کے لیے لڑے ہیں یا ہم ایران کے لیے انہوں نے خالصتا کہا تھا کہ ہم یہ لڑے ہیں مکمل طور پر صرف فلسطینیوں کے لیے اب وہاں صورتحالی پیدا ہوئی کہ لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں پر انہوں نے اپنی قیادت سے کی ہے ڈیمانڈ ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی ہے کہ ہمیں ہر صورت اب بدلا چاہیے اب وہ بدلا کیسے انہوں نے کہا جی اسرائیل کے اندر اب ہر طرح کے مزائل مار دیں اور ہمیں وہاں پر اب داخلے کی اجازت دیں بس اب بہت ہو گیا ہم نے جانا ہے بدلا لینے کے لیے ہم لبران سے داخل ہو ہمیں جیسے مرضی داخل کیا جائے ہم نے اسرائیل کے فوجیوں سے لڑائی لڑنے کے لیے جانا ہے اور لاکھوں لوگ اس وقت تیار ہیں یمن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لڑائی لڑنے کے لیے جانا ہے چاہے ہم مرتے ہیں مر جائے انہوں نے کہا کر یا یہ زنوار مر گیا ہے وہ دنیا سے چلا گیا لڑتے لڑتے ہیں اتنی بہادری کے ساتھ تو ہم کیوں نہیں جائیں گے اب سین یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے جلد بازی میں ویڈیو تو جاری کر دی اس کے آخری لمحات کی ہوا یہ ہے کہ باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم نے بھی لڑائی لڑنی ہم نے بھی آخری وہ جو خوف تھا وہ خوف کا یعنی بت ٹوٹ گیا ہے جس نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ بھئی آپ اس کے مناظر جاری کریں وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اب یمن کرنے کیا جا رہا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے وہ اصل میں کرنے یہ جا رہا ہے دیکھیں یہ ہے سنوار کے اصل میں یمن کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں اور وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے ریسنٹی جو ہائپرسونک مزائل کا آسوات پر انہوں نے مارا یہ اب کرنے جا رہے ہیں یہ تلویب کو اڑانے جا رہے ہیں اور غالباً جو اب حملہ ہوگا اس میں ان کا مزائل رک نہیں پائے گا یہ مختلف حملے کرنے جا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم دو طرز پر حملے کریں گے عراق سے کریں گے حملے دیکھیں آپ نے اگر عراق سے حملہ کر دیا تو پھر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے تباہی بچا دی دوسرا یہ کرنے جا رہے ہیں حملے غالباً یمن کی سائٹ سے اور یہ بڑے تباکن ہونے جا رہے ہیں اور انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ اس دفعہ جو سرپرائز ہوگا وہ پہلے سے حد سے زیادہ تباکن ہوگا اور ان کی تمام سنسیٹیو انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا جائے گا دیکھیں ایک تو بی ٹو سٹیلتھ فائٹر جو ہے وہ یو ایس نے اور برطانیہ نے حملہ جو کیا وہ اس پر انہیں استعمال کیا انہوں نے بھی اس کا لینا ہے بدلا لیکن اب اصل میں ان کے لوگوں کی جانے سے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس صورتحال میں یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا کہ آج روس نے بڑا کلیرل یہ اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے مکمل ریاست ہر صورت قائم رہے گی اور اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا سلوشن بھی اس کا یہی ہے اب اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ نتانیہو نے آلیڈی کہا ہے کہ لیبنان کے امبر ہمیں جو سرنگوں سے اتھیار ملے ہیں وہ میڈین رشیہ تھے وہ رشیہ کے بنے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑا انڈریکٹلی پیوٹن کو کہا ہے ہمیں پتا ہے تم اس جنگ میں کود پڑے اب بھی لڑائی ہے تو بھی لڑائی ہوگی تو اس صورتحال کے اندر وہ شام کے اندر بھی آ رہے ہیں اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کیا جا رہا ہے شام کے اندر انہوں نے بشاریل صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ گرانے کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے امریکہ کو کہا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ دیٹائم سمیت دیگر اخبارات میں انٹرنیشن سطح پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ میں حملہ کرنے کے لئے کسی بھی وقت ایران میں جا رہا ہوں لیکن ساتھ میں نے ریجیم جے جو آپریشن بھی کرنا ہے یعنی میں نے مکمل طور پر احسن صرف سٹائٹ کرنا ہے میں نے وہاں پر احسن کرنا ہے کچھ کہ عوام سٹوگوں پر نکلیں تو وہ یہ کام کرنے کے لئے جا رہا اور یمن پوری تیاری کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا عوام کا زور آیا بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا تماشا اب ختم کرے اب ہمیں ہر صورت بدلا چاہیے ہمیں لڑائی چاہیے اور ہمیں اپنی جانے قربان کرنی پڑے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے ہیں والے یہ احسن میں چیز بیک فائر کر گئی ہے احسن ہی ہے کہ یہایہ سنوار کو انہوں نے مارنا نہیں تھا مسئلہ سارا یہ ہوا کہ یہایہ سنوار کو انہوں نے مار دیا وہ کہہ دیتے ہیں وہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں کہ دی ایسے ہوا ہے انہوں نے مناظر جاری گئے احسن نے پرگام دیا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اب مسئلہ یہ ہوا کہ جس طرح وہ بندہ آخری دم تک لڑا تھا وہ جس طرح اس کا بازو کٹ گیا اور چیزیں اس نے اس کے بعد پھر لڑائی کی ان کو اس بات کا غصہ بھی آیا ہے کہ یہ چیز بیک فائر کر گئی ہے اب آپ اس کو ڈیلیٹ تو کر نہیں سکتے اب ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے لہٰذا اب وہ جو لڑائی کی ہونی تھی اب وہ ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدلہ لینا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ترکی بھاگ گیا ہے وہ ایران بھاگ گیا ہے وہ سرنگوں میں وہ تو ان سے لڑا تھا اور آپ اندازہ کریں کہ انٹرناشنل میڈیا پر کیا ہوا ہے انٹرناشنل میڈیا نے یہ بات کہی ہے کہ یہیہ سنوار کے مرنے کے بعد اس جنگ پر قطن کوئی فرق نہیں پڑھنے والا جنگ البتہ شدید انٹینسیفائے ہونے والی ہے شدید خطرناک ہونے والی ہے اور مزید حملے ہونے والے ہیں اور اس لئے آپ دیکھیں لبنان کی جانے سے آج حملے شدید ہو گئے اب لبنان نے کہا ہے ہم نے بدلہ لینا ہے وہ بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آپ یاد رہے ایران ہو لبنان ہو یمن ہو ان سب نے یہ جو لڑائی شروع کی ہے وہ یہیہ سنوار کے معاملہ تیہ کرنے کے بعد کی ہے یہ ساتھ اکتوبر کا جو پورا ماسٹر پلان بنایا ہوا تھا وہ یہیہ سنوار نے بنایا تھا اور اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو حملے ہوتے تھے یہیہ سنوار بار بار ان سب قیادت سے رابطے میں تھا تو اس سارے معاملے پر انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑا تھا بندہ یعنی آخری دم تک وہ لڑا تھا تو یہ صورتحال اب اصل میں بہت سارے یمنیوں کو جب انہوں نے مناظر دیکھے تو انہوں نے ایک بات ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کو کہا ہے کہ ابھی بہت ہو گیا یعنی آپ لیں اب کوئی راستہ کریں ہمیں بدلا چاہیے ہمیں یہ نہ بتائے کہ کب ہوگا کیسے ہوگا ہمیں بدلا چاہیے لہٰذا انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ تیار ہیں ہم مارنے جا رہے ہیں ان کو تلوی پورا اڑائیں گے جس طرح بھی ہو سکتا ہم اڑائیں گے اور آخری دم تک ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بنائیں گے اور جو ڈیمانڈ نیچے سے رائز ہو رہی ہے وہ ہے لبنان کے پر ہم نے لڑنے کے لیے جانا ہے اب اسرائل کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو کہا رہا ہے جی میں نے جی پندرہ سو دو ہزار کے قریب ماردی ہیں ہزباللہ کے فائٹرز فلانا ہے جبکہ اصل کہانی ہے کہ ہزباللہ نے کہا ہے کہ ذرا ہم ان کو شکست دے لیں دو ہزار چھے سے بھی زیادہ خطرناک مر لے پر پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ ہم ویڈیوز اور مناظر جب جاری کریں گے تو دنیا ایران ہو جائے گی اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اب اسرائل کرنے سے آ رہا ہے ایک بڑا حملہ ایران کے اوپر اور انہوں نے پلان کچھ اور کیا ہے ادھر سے آپ کو پتا ہے کہ روس نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے کسی سور نیوکرل فسیلیٹیز پر حملہ نہیں کرنا یہ قطن برداشت نہیں کیا جائے گا اور یہ چیز کسی سورت قابلے برداشت نہ ہوگی تو یہ جب ایران میں کریں گے ظاہر سی بات ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے آیت اللہ علی خامنائی کو اگر ہٹ کیا تو وہی ایک بندہ ہے جو روس کے ساتھ باقی معاملات کے ساتھ جنہی سب کچھ کر آپ کو بتا ہے قاسم سلمانی دنیا میں نہیں رہے پھر اس کے بعد ان کے جرنیل اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد حسن نصر اللہ یایہ سنوار یہ ساری وہ قیادت تھی جو براہ راس آیت اللہ علی خامنائی کی کمانڈمنٹ تھی تو اب اصل میں اسرائیل کو ہی لگ رہا ہے کہ مجھے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جنگ کے لیے وہ تیار ہے لوگ یہ سمجھ سے ہیں کہ ایران نے اتنا خطرناک ریسنٹی حملہ کیا اس نے ان کی جڑے کھوکلی کر کے رکھ دی ہیں یہ کیا یہ تو پھر اس کا مطبع ہے کہ اسرائیل تباہ ہوگا دیکھیں اس وقت وہ سارے رسک لینے کو تیار ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ لبنان کے امبر کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوجیں مر رہی ہیں تباہی کا شکار ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کا حل کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران سپلائی کر رہا ہے اسلام روسر لے کر تو اگر ہم نے یہ بازو کاٹ دیا ان کا تو ابھی ہم آگے بڑھیں گے اب اس صورت حال میں وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں دیکھیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اسرائیل کو اگر اندر کے مخبری نہ ہو چاہے وہ فلسطین سے ہو چاہے وہ لبنان سے ہو یا ایران سے ہو وہ اس لیبل تک پہنچ نہیں سکتا تھا ایک خاموش ان کو مدد مل رہی ہے اندر سے جو یہ لیڈران مارے جا رہے ورنہ ان کی لوکیشن تو تیس پینتیس سال میں نہیں ان کو ملی کبھی تو ابھی کیسے آپ دیکھیں ڈیڑھ تو مہینے میں سارے کے سارے مارے گئے تو اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اصل میں ان کے ثروہ وہ آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے یہ کسی بھی وقت ہو سکتا اگلے گھنٹے میں ابریشن ہو جائے اگلے گھنٹے میں کچھ ہو جائے بارالی یہ تباہی ہو رہی ہے اور یہ مکمل طور پر تباہی اس وقت تیار ہے سو اگلا مرحلہ جو اب ہونے والا ہے اسرائیل کا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم ایک بہت 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 بڑی تباہی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یمن اپنا حساب کتاب برابر کرنے جا رہا ہے اب وہ کس طرح حملہ کرتا ہے اس کی کیا صورتحال ہے لیکن گرین سگنل ان کو مل چکے ہوئے اور انہوں نے حملہ کرنا ہے وہ عراق سے اس دفعہ غالباً پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور وہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ اتنا زبردست حملہ کیا جائے کہ ان کو شدید نقصان ہو کیسے وہ کریں گے کیونکہ لبنان نے حالیہ جو حملہ کیا تھا اس میں ان کو سو سے زائد ان کے فوجیوں کو ٹارگٹ کیا تھا وہ بڑا کامیاب بکول لبنان کے ہمارا حملہ تھا اسرائل بھی سمجھا کہ بڑا تباہ کن حملہ تھا سو اب یمن بھی کچھ ایسا کرے گا کتنی دیر میں ہوگا یہ نہیں بہتا لیکن جو آئے ڈیمانڈ نظر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہم دو تین دن میں بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا کوئی حملہ دیکھیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں